نہیں کیونکہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سیلیکٹرس کا جو سیلیکشن کا ویجن دارا اس ٹائم وہ جنگسرس کو وہ دیکھ رہے تھے یا سپیشلی جنگسرس کو بھی اور جس نے پرفارمیس دی ہو کہ جی پی ایسل میں تو اس میں ہی ہے کہ جی ساہم نے بہت اچھی پرفارمیس دی ہے بڑا اچھا کل ہے بہت زبردست پوٹینچل ہے یہ پاکستان کا تو اچھا ہوا ہے کہ جی اس کو کیا ہے تو ہوفلی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اگوانستانی اخلاف بھی سکور کرے گا نہیں نہیں کہیں بھی نہیں گرے نہ گرے ہیں نہ پڑے ہیں نہ کہیں کچھ بھی نہیں تھا آخری میچ سے پہلے بھی کالیفائی کا رکھے تھے کہیں ایسے یہ نہ کریں گے کہ جی گرتے پڑتے مجھے دے اسلام بات سے پیدل آئے ہیں جس طرح کا آپ کا سوال تھا سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہیں فائنل کیلئے بتائیں سار بہت سارے لوگ ابھی بھی ان کا دل کہتا ہے کہ بابر فائنل کھیل گا کون فائنل کھیلے بابر فائنل کھیلے گا ہاں جی ظلمی ظلمی کھیلے گی بابر ظلمی کھیلے گی انشاءاللہ فائنل اور دیکھیں یہاں چار ٹیمیں آئی ہیں ساروں نے اچھی پرفارمنس دے رکھی ہے سارے اپنی ایفٹ لگا رہے ہیں کہ جی ہم بے تین کھیلیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی ٹیم اسلامباد کی بری ہے یا ملتانج یا لاہور ساری ٹیم میں اچھی ہیں ایفٹ ہے اور ساروں کو پتا ہے کہ جی ڈے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جی آپ اس دن کس طرح کی پرفارمنس کرتے ہیں چاروں ٹیموں میں یالی ایبلیٹی ہے وہ کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں شاور طلبی کی بالنگ کے حوالے سے کیا کہیں گے بالنگ دیکھا ہے کہ دو سو چالیس اگر تار چیز کروایا ہاں جی لیکن یہ کہ کہ جس چیز تو کروایا جس سے بیچ تھا اس کو بھی دو سو چالیس کیا اس تو پچیز کی ابھی بات یہی کر رہے تھے کہ اسی طرح کی پچیز تھی کہ اچھی نہیں تھی پچیز بالنگ کے لیے ان کے لیے بہت ٹیف کال تھی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کو انپروومنٹ کی سارے ٹائم ضرور رہتی ہے اور ہمارے بولرز کو زور تھے اور جو لاس میچ ہم نے کھیلا اسلام باز سے کہ ایک سو اسی کو ڈیفنڈ کیا اس سے ڈیفنیٹلی بولرز کو ہمارے 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 کانفیڈنس آیا ہوگا دو سوالات ہیں پہلا یہ کہ آپ ماشاءاللہ لیجنڈ ہیں پی ایس ایل میں آپ جیسے لیجنڈ کی موجود کی تمام پلیئرز نے بڑی حوصلہ حفظہ اور مدد کیا سب چیز تو جو ینگسٹرز آپ کے پاس آتے تو ان کے بنیادی سوالات کیا ہوتے ہیں اور آپ کے ان کو بنیادی مشورے کیا ہوتے ایک یہ بتا دیں کہ وہ کیا چیز سکھتا چاہتے دوسرا بڑی بات ہو رہی ہے پنڈی کی کنڈیشنز کے حوالے سے تو کیا اب وہ وقت نہیں آ چکا ہے کہ ایسی کنڈیشنز میں بھی دیکھتے ہیں سانچوری میں بھی دیکھتے ہیں وہاں بھی ہائیو سکورنگ وینیوز ہوتے تو اب بولرز کو بھی مزید انویشنز لانے کی ضرورت ہے تاکہ جہاں پنڈیشنز ناو وہاں کچھ وہ مہی ویرائیٹیز ایڈ کریں اچھا پہلے تو یہ پنڈی کا اسی بھی سوال ہو رہے ہیں تیکھیں بلکل ساری جنگہ پہ بلکل آپ نے سہی کہا کہ ساری جنگہوں پہ پیٹنگ پیچز بناتے ہیں لوگ اس چیز کو کرتے ہیں جی جتنا لوگ آج کل دیکھنے آتے ہیں کہ دو سو پہ دو سو چیز ہو جائے یہ لوگ دیکھنے آتے ہیں تو پیچز تو ساری جنگہ ساری جنگہ بیٹنگ ہے لیکن میں نے پہلے بھی اس چیز کا سوال اٹھا ہے کیونکہ بونٹری اتنی چھوٹی نہ کریں کیونکہ جس سے ہم انٹرنیشنل کرکٹ میں جائیں تو ہمارے پلیئرز کو مشکل ہو ٹھیک ہے تو بونٹری آپ بڑی کریں آپ آؤٹ فیلڈ تیز رکھیں پیچز بیٹنگ کے لیے سازگار بنائیں لیکن تھوڑا سا مارجن بولرز کو بھی دے یہ نکہ کہ فلیٹ ٹریک ہو چھوٹا گراؤنڈ ہو فاس آؤٹ فیلڈ ہو تو یہ ذرا مشکل ہو جاتے ہیں بولرز کے لیے ہمارے آپ نے اس میں دیکھا کہ جی سپننس کا کوئی نظر نہیں آیا ہے سچ کوئی وہ کس وجہ سے نظر نہیں آیا کہ اگر سب کونٹینینٹ میں پاکستان میں ہو رہی ہے تو سپننس کا کہیں رول نظر نہیں آرہا تو وہ اس لیے کہ بونٹری تھوڑی سی ہوگی نا تو یہ تھوڑی سی ہیلپ ہوگی بھرنہ پیچز آپ فلیٹ بنائیں کوئی اس میں ایسی بات نہیں بات ہے کہ جی تھوڑا سا ان کو وہ آکے یہی پوچھتے ہیں کہ سکور کس طرح کرنا چاہیے اس سیچیشن میں کیا کھیلنا چاہیے اب اصل میں جو کوچنگ ہے نا وہ یہ نہیں رہی گا کہ میں سر کسی کا صحیح کروں یا ہاتھ صحیح کروں کہ آپ نے اس موقع پر کس طرح کھیلنا ہے آپ نے بولرز کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے لڑکے بھی آکے یہی سوال زیادہ پوچھتے ہیں یہ بتائی گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آخری میچ کے اندر کہیں میں جب آپ نے میچ سپرنس کو آسکا ہے مجھے ساں کچھ ہو آپ کی نظر میں کتنا ضروری ہے چاہے نیچنل ٹیم ہو یا پی ایسل کیلی ہے روم میں پاول نہیں ہوں گے اس کا بھی بتاتے پاول تو یہ کہ جی لاسٹ میچ میں بھی نہیں تھا وہ دس کا میچ کھیل کے چلا گیا تھا لاسٹ میچ بھی اس کے بغیر کھیل ہے اور یہ فرنچائز کرگٹ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ میچ کے لیے آتے ہیں دوسری ٹیموں کے پلیئر کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے اور باقی یہ ہے کہ جی بینٹ سریندھ آپ کو ضرور ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے کس لڑکے کو کتنا ریس چاہیے کیا کہ جی آپ کو ہے تو پھر اس طرح ہم آپ اپنی بینٹ سریندھ بھی استعمال کر لیتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے جس طرح ہم نے لاسٹ میچ میں نا یہ وہاب اور بابر نہیں کھیلے دونوں تو ہم نے بھی اپنے دو لڑکے دوسرے کھیلائے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جس طرح ہم آپ دس میچ کھیل رہے ہوتے ہیں یا آپ نے دس بارہ میچ کھیلنے ہوتے ہیں اس طرح پھر آپ اپنے لڑکوں کو اٹلائز کرتے ہیں اس چیز میں آپ افغانستان کے بھی کوچ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم اس وقت ظلمی کے ساتھ بھی ہیں یہاں پہ بھی آپ کھیلے ہوئے ہیں ان کی بھی کوچنگ کی ہوئی ہیں اور ہم نے تین پچھلے تین سال میں تین میچ کھیلے کلوز جا کے ہم جیتے ہیں مقابلہ کیسا ہوگا ذرا تھوڑا سا بتا رہے ہیں نہیں دیکھیں اگر آپ افغانستان کو لائٹ ٹیم سمجھیں گے تو میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے آپ اس چیز میں دیکھ لیں کہ اس ٹیم ہماری جو انسی لیگ ہو رہی ہے پی ایس ایل اس میں کتنے سارے افغانی آکے کھیل رہے ہیں بیگ بیش ہو رہی ہے وہاں بھی جا کے کھیل رہے ہیں دنیا کی ہر لیگ میں کھیل رہے ہیں جا کے اگر کوئی یہ کہا کہ جی اگوان کی ٹیم اچھی نہیں ہے یا اگوانی ٹیم اچھی نہیں ہے اس کو لائٹ لیں گے تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے اور میرے جہاں تک کل میں نے شداب کا بھی سنے شداب نے بھی اس نے کہا کہ جی آپ دیکھیں گے ہماری ٹیم اچھا کھیلتی بھی لڑتی بھی نظر آئے گی اور اسی طرح کی کرکٹ کھیلنی پڑے گی ان کے ساتھ سار میں یوہوب کے ساتھ آپ کی دسکشن چال رہی تھی لائک کرنے کا تو مجھے نہیں پتا چلا کہاں کر رہے تھے وہ تو میں آپ سے پوچھوں گا لیکن یہ کہ جی بیٹنگ میں نا تو سارے ٹائم میں نا انپروومنٹ کا چانس رہتا ہے کہ کہ جی آپ کو کیا کرنا چاہیے کس طرح کھیلنا چاہیے یہ ینگ سرز ہیں بچے ہمارے تو ان کو ہمیں نا ان سے بات کرتے رہنا چاہیے تو کوئی بات نہیں میرے خیال میں بہت اچھا کھیلہ ہے بہت زبردست ٹیلنٹ ہے تو انشاءاللہ چاہ پرفورمیس دے گا